اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں یہاں پہ ہو چکی تھی سپا میرے ہزبن جا چکے تھا اپنی شوپ پہ تو میں یہاں پہ جو ہے وہ آٹا گوند رہی تھی اور آٹا میں نے گوندنے کے بعد مجھے کافی جلدی تھی کیونکہ شازین سو رہا تھا اور میں سوچتی تھی شازین اٹھنا جائے کیونکہ میں نے شازین کی بابا کے لئے تازہ تازہ سائلن بھی بنانا تھا کیونکہ انہوں نے رات کو آلو گوبی کا بنا ہوا تھا سائلن سائلن تو اچھا بنا تھا بڑھ یہ تھا کہ اس کی گردن میں در تھا اور کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں گوبی کھانے سے یا پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے تو کوئی پرابلم تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں نے جلدی سیاہٹا گوند کے اور یہ دیکھیں پیاز اور لسن چھل کے اچھے طرقے سے اور آلو وغیرہ چھوٹے پیسیز میں کر لئے تھے بہت جلدی میں کام کر رہی تھی کیونکہ مجھے بہت زیادہ جلدی تھی کیونکہ میں اپنے ہزبن کو مطلب وہی والا سالہ نہیں دینا چاہتے تھے سپیشلی ان کے لئے بنا رہی تھی میں کہہ رہی تھی مزید ان کی طبیعت نہ خراب ہو جائے جب وہ ہمارے لئے اتنا خیال رکھتے ہیں تو کیوں نہ ہم بھی ان کے لئے خیال رکھیں تو یہاں پہ میں شازین کا دودھ لے کے آگئی تھی میرا بیٹا سورا تھا اور میں نے اس کے پاس ہی فیڈر رکھ دیا تھا تاکہ جب اس کی عادت ہے کہ جب اس کے پاس فیڈر رکھ دینا تو یہ اٹھا کے پی لیتا ہے تو زیادہ دیر نہیں رہتا اس وجہ سے میں نے کہا یہ پی کے سو جائے گا زیادہ دیر نہیں اٹھے گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے آٹا میں نکال رہی تھی کسی دوسرے برتن میں اور میں نے گھیمے پیاز بھی ڈھال دیا تھے حساب میں بہت جلدی کام کر رہی تھی اور ایک تو آج میری کچھ طبیعت بھی نہیں ٹھیکتی اور صبح سے ہی ایسا لگ رہا تھا جیسے بھوجل بھوجل کیونکہ اگر میں نے دیکھا ہے کیونکہ میں اپنے سسرال میں بھی رہی ہوں ٹھیک ہے اپنی فیملی میں بھی نہ تو مجھے سیپرٹ رہنا بلکل بھی نہیں پسند یہاں پہ اگر میں سعودیہ میں رہ رہی ہونا تو یہاں پہ صرف میرے ہسپرن ہے اور میرے جیجو ہیں میرے اپی کے ہسپرن تو میرا بیٹا تو میرے جیجو بھی جو ہے وہ صبح کام پہ چلے جاتے ہیں اپنی جیوٹی پینا تو پھر شام کے ٹائم آتے ہیں اور میرے ہسپرن کا بھی یہی ٹائم ہے بہت یہ ہے کہ میرے ہسپرن وہ گھر میں چکر لگا لیتے ہیں کیونکہ ان کی شوپ پاس ہی ہے بہت پھر بھی وہ والی بات نہیں ہوتی تو یہاں پہ میں سوچتی تھی کہ میرے ہسپرن وہ مجھے شوپنگ پہ بھی لے جاتے ہیں اور امی کی گھر بھی رہی ہوں تو یہ ہے کہ اگر گھر میں امی ہوتی تھی تو میں کزنوں کی طرف چلی جاتی تھی یہ تھا کہ اکیلی رہنے کا بہت کم ٹائم ملتا تھا کبھی نہیں رہی اور نہ ہی مجھے عادت ہے بہت یہاں پہ صرف میں اور شازین ہوتے ہیں تو یقین کریں آج جب میں اٹھی تھی تو میری صبح سے ہی طبیعت نہیں ٹھیک تھی اس کی وجہ یہی ہے کہ میں فیل کر رہی تھی کہہ رہی تھی انسان کو یہ بہت زیادہ فیل ہوتا ہے اور جیسے جیسے ٹائم گزر ہے تو یہ بات مجھے بہت زیادہ فیل ہو رہی ہے اور یقین کریں کسی کسی ٹائم تو میں بہت زیادہ سیاد ہو جاتی ہوں اور اپنی امی کو یاد کرتی ہوں اور کبھی کبھی تو میرا رونے کو دل کر رہا ہوتا ہے مطبع اس طرح نہیں ہے میرے مائنڈ میں نہ پتا نہیں کیا ہر ٹائم چلتا رہتا ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے میرے ہسپنٹ بیچاری مجھے گھانے کے لئے بھی لے جاتے ہیں بہت یہ ہے کہ فیملی نہیں ہے مجھے ہر ٹائم جو ہے وہ فیملی کی اپنی فیملی کی کمی بہت زیادہ فیل ہوتی ہے اور یہاں پہ جو بھی جو آٹ آف کنٹری رہتے ہیں تو یہ میری ویڈیو کوئی بھی دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے تو پلیز آپ لوگ ایسا کیجئے گا کہ جب بھی آپ لوگ اپنی فیملی کو بلائیں تو اس رہاں سے آپ لوگ کا تعلق جو ہے نا تعلق آپ جس جگہ پہ رہتے ہو نا وہاں پہ کوئی نا کوئی ایسی فیملی ہو جو کہ آپ لوگ پہلے سے جانتے ہو اور آپ اپنی جو فیملی آئے نا ان کو لے کے جا سکیں ورنہ جو ہے نا آپ کا مائنڈ کبھی کبھی میرے ساتھ جو ہو رہا ہے نا وہ کبھی کبھی مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ سائیکو ہو گیا کوئی سمجھ نہیں لگتی یقین کریں اور جن کو جو بھی لڑکی اگر فیملی میں رہتی ہے اور فیملی میں رہنا پسند کرتی ہے تو پلیز آپ ان کے ساتھ یہ مت کریں کہ ان کو بس گھر میں ہی رکھیں اور مجھے صرف اتنی اجازت ہے کہ میرے ہزبن مجھے کہیں لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بس صرف گھمانے پھر آنے کے لیے اور شاپنگ پہ اتر وائز یہاں پہ مجھے پرمیشن نہیں ہے کہ میں کسی کی گھر جا سکوں اور اس طرح تو یہ بہت زیادہ کمی فیل ہوتی ہے میں بہت زیادہ کرتی ہوں اور کبھی کبھی تو میرا دل کرتا ہے کہ میں پاکستان چلے جاؤں میں یہاں پہ رہوں ہی نہ ٹھیک ہے تو آج اتنی میں افسر تھی آپ لوگ یقین کریں کہ شازہ نے مجھ سے مار کھائی حالانکہ میں اپنے بیٹے کو مار نہیں کھائی مطلب کچھ بھی نہیں کہتی آج جو ہے وہ میں نے اس کو تھپڑ مار دیا تو بچارہ جو ہے یہ کارٹون دیکھ رہا تھا اور یہ بھی مجھے بہت تنگ کر رہا تھا میں نے آپ کو دکھایا جس رہاں سے اس نے پورا روح میں گندہ کیا ہوا تھا تو کوئی سمجھ نہیں لگ رہی تھی آج مجھے اور ویسے کچھ افسر تھی اور اوپر سے شازہ نے تنگ کر رہا تھا تو میں نے شازہ نے کو تھپڑ مار دیا دیکھیں بچارہ یہاں پہ کارٹون دیکھ رہا ہے خود دل لگانے کی کوشش کر رہا ہے تو یہاں پہ بیٹھ کے مطلب یہ لیٹا ہوا تھا اور سو رہا تھا تو مجھے اب اس پہ بہت زیادہ جب میں ویسے ایڈٹ کر رہی ہوں تو بہت زیادہ پیار آ رہا ہے تو میں کہہ رہی تھی کہ دیکھو میں نے کس رہاں سے شازہ ان کو مارا اور پھر افسوس بھی ہو رہا تھا بہت یہ ہے کہ میں بہت زیادہ افسر تھی اور یہ دیکھیں پھر اس نے کمرہ بھی وہ اپنا سارا بھکیر دیا تھا اور پھر اب اس کو ساف کروں گی چلیں وہ تو الگ بات ہے بہت یہ ہے کہ جو بھی میری یہاں پہ مجھے ویڈیو میں دیکھ رہے مجھے سن رہے نا تو پلیز آپ ایسا کیجئے گا کہ جب بھی اپنی فیملی کو بلائی نا تو ساتھ میں کسی ایسی فیملی کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ تعلق ہونا چاہیے کہ آپ اپنی فیملی کو لے کے جا سکیں میں شاہد یہ بہت ہوئے اور میرے مائن میں یہ ہیوی ہو گیا کہ بس میں نے کسی سے ملنا ہے تو گیٹ ٹو گیدر ہم بہت زیادہ کرتے تھے ٹھیک ہے گھر میں کجنوں کے ساتھ کر لیا یا فرینٹس میں میں کولیج میں جب بھی پڑھتے تھے اگر ہم لوگوں نے کولیج میں نہیں بھی جانا ہوتا تھا ہمیں فری کر دیا جاتا تھا پھر بھی ہم ایک نا ایک دن کولیج میں گیٹ ٹو گیدر کر کے آتے تھے ہمیں بہت زیادہ مجھے تقریبا فور منت ہونے والے ہیں یہاں پہ آئی ہوئی تو یہ فور منت مجھے لگتا ہے حالانکہ میں تو سال کے لئے آئی تھی بہت یہ ٹائم بہت زیادہ تف گزر رہا ہے اور یہاں پہ شازین کپڑے بھی بہت مشکلوں سے چینج کروایا تھے اور جب میں نے چینج کیے تو یہ دیکھیں اس نے کس طرح سے خراب کر لیا اب بھی یقین ہی نہیں آئے گا کسی کو کہ میں نے اب جو ہے وہ پہنائے ہیں بچے یہی تو کرتے ہیں اچھا پھر خیئر میں نے اپنے کمرے کو سمیٹنا تھا یہاں پہ سارا سمان جو ہے وہ سیٹ کر دیا تھا اور شازین کو میں نے دودھ دے دیا تھا کہ آرام سے بیٹھ کے دودھ پی لے گا کیونکہ میں نے نیچے سے کھلین ساف کرنا تھا تو یہ پھر آتا تو مشین چل رہی تھی تو اس طرح سے بچوں سے دور ہی رکھنی چاہیے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم لوگوں نے گدہ بھی رکھا ہوئے روم میں کہ یہ صرف ایک بیٹی تھا تو گدے بعض وقت مجھے ضرورت پڑ جاتی ہے مطلب میں بیٹ پہ زیادہ دیر سو نہیں سکتی تو اس وجہ سے میں نے یہی پہ رکھوایا ہوا تھا اور یہ دیکھیں ہم لوگ رہ رہے ہیں ہم لوگ خود ہی انتازہ لگا لیں تو اس کے بعد یہاں پہ اتنی روم صاف تھا بچے چیزیں کھاتا رہتا ہے تو یہاں پہ بھی کیر دیتا ہے آپ لوگوں کو سب کو ہی پتا ہے کہ بچے جب بھی چیزیں کھاتے ہیں تو وہ پھلاتے زیادہ ہیں کھاتے کم ہیں اچھی بات ہے اس بات کی عادت ہے خود اس نے اپنے ہاتھ سے کھانا ہے اس کو جو بھی چیز کھلاؤں اس نے کہنا ہے کہ بس مجھے دے دو تو یہ اچھے بھی بات ہے بچے کو خود عادت ڈالنی چاہیے کہ بچے اپنے ہاتھ سے کھانا کھائنا حالانکہ اب یہ ایک سال کا ہے ماشاءاللہ سے اس کو اتنی عادت ہوگی ہے کہ اس نے جو بھی چیز کھانے اپنے ہاتھ سے کھانی ہے تو یہاں پہ میرے ہسپنڈ لے کے آ چکے تھے یہ جوس اور خود ایک انہوں نے پی لیا تھا اور ساتھ بھی انہوں نے ایک دوست تھے انہوں نے پی لیا تھا تو یہ میرا اور میرے بیٹے کا تھا میرے بیٹے کا تو اسے صرف نام ہی تھا تو ایک میں نے رکھ دیا تھا اور ایک میں نے اور میرے شازین مطلب میرے بیٹے نے پی لیا تھا اس کو میں نے تھوڑا سا پلائے تھا اور اس نے جو بھی چیز کھانی ہوتی صرف تھوڑی سی کھانی ہوتی اس کے بعد انف اچھا جی کہہ دیتا ہے انف اچھا جی اور اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اور میرے چینل کو کر لیں سبکرائب اور میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اپنی فیملی فرینڈز میں شیئر کر دیجئے گا اللہ حافظ